سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْحَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةَ کیا فرما رہے اللہ تعالی فریقین کو ایک خاص ہدایت دی دونوں میاں بیوی کو وہ یہ کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہو تو قرآن کریم نے سورہ نیسا کی شروع میں اس کو یہ ہدایت دی تھی کہ سب بیویوں میں عدل و مساوات کرنا برابر اس کے دب میں فرض ہے اور جو خیال کرے کہ اس کو فرض میں وہ کوتہی کرے گا اور بیویوں کے حقوق عدا نہیں کر سکے گا وَإِن خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا تو ایک بیوی کر لینا اپنا کام چلا لینا یہ سورہ نیسا کی شروع میں فرمایا یعنی اگر تم کوئی خطرہ ہو دو بیویوں میں مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیویوں میں عدل و عدل اور برابری کو نہایت تاقید کے ساتھ فرمایا اس کے خلاف ورزی پر سخت وعیدیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور نے اپنی ازواج متحرات میں برابری اور عدل کا پورا احتمام فرمایا اور ساتھ ہی بارگاہِ الہی میں یہ بھی کہتے تھے اللہم احاذ قسمی فیما عملکو فلا تلمنی فیما تملکو ولا عملکو یہ میری منصفانہ تقسیم اور مساوات اس چیز میں ہیں جو میرے اختیار میں ہیں میں سب بیویوں کو صحیح رکھنا چاہتا ہوں انصاف دینا چاہتا ہوں اس لیے جو چیز آپ کے اختیار میں ہیں میرے اختیار میں نہیں ہیں یعنی دل کا میلان جھکا اور رجحان اس میں مجھ سے معاخدہ نہ فرمانا کسی ایک بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہو سکتا ہے تو اس میں میری پکڑ نہ فرمانا تقسیم برابر میں نے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا کون ہو سکتا ہے مگر قلبی میلان کو آپ نے بھی اپنے اختیار سے باہر قرار دیا اللہ کے یہاں معذرت پیش کی سورہ نساء کی شروع میں شروع کی آیت کے ظاہری الفاظ سے بیویوں میں مطلقا مساوات و برابری کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے یا تو انصاف کرو یا ایک پر اکتفا کرو وَإِنْ قِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا جس میں قلبی میلان میں بھی مساوات کرنا داخل ہے کہ دل بھی دونوں کی طرف برابر ہو تینوں کی طرف برابر ہو چاروں کی طرف برابر ہو اور یہ معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے سورہ نساء کی اس آیت میں حقیقت حال کی وضاحت فرما دی کہ جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہیں ہے ان میں مساوات فرض نہیں ہے البتہ برابری اختیاری معاملات میں ہوگی مثلا شب باشی رات گزارنا ادھر ادھر طرز معاشرت اگر ہزاروں میں ہیں اس کی زندگی تو اس کی زندگی بھی ہزاروں میں ہو ایک طرف ہزاروں میں ایک طرف لاکھوں میں زندگی نہ ہو رہن سہن میں مساوات کی کوشش کریں خرچ میں نفقے میں اللہ تعالی نے اس حکم کو اس عنوان سے بیان فرمایا جس سے ایک شریف انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ اور تم ہرگز نہیں کر سکتے انصاف عورتوں کے درمیان چاہے تم حرص کر ڈالو تو کیا اللہ پھر نکاحی نہ کرے انصاف تو نہیں کر سکتے دوسری تیسری سے نکاح نہ کرے نہیں کرو فَلَا تَمِيرُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَلْمُعَلَّقَا تو تم کرو اور پورا ایک کی طرف نہ جھکو اور دوسری کو ادھر چھوڑ دو نہیں جتنا ہو سکے انصاف قائم رکھنے کی کوشش کرو دوسرا نکاح کرو تیسرا کرو یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم سب بیویوں میں اگر کوشش بھی کرو تو قلبی میلان کے بارے میں مساوات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں تو پھر ایسا نہ کرو کہ پورے ہی ایک طرف ڈھل جاؤ یعنی قلبی میلان دلی میلان تو اس طرف تھا ہی اور اختیاری معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو جس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ دوسری عورت لٹکی رہ جائے ایسا نہ کرو یعنی شوہر اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور اس کو آزاد بھی نہ کرے یہ نہ ہو معلوم ہوا اس آیت میں عدل پر کسی کے قدرت نہ ہونے کا جو ذکر ہے ولن تستطعو میں کہ تم انصاف نہیں کرسکے وہ قلبی میلان کی برابری ہے دلی میلان کی برابری ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور اس آیت کے الفاظ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَئِلُ مِنْ خُد اس مفہوم کا قرینہ موجود ہے کیونکہ معنی ان الفاظ کے یہ ہے اگرچہ قلبی میلان دلی میلان میں برابری تمہاری قدرت میں نہیں مگر بلکل ایک ہی طرف کے نہ رہو یعنی دو کریں گے تو یہ مسئلہ آئے گا نا کہ ایک طرف کے نہ رہو اور دوسری کو ادھر نہ چھوڑو خود اسی میں سے تو قرینہ نکل رہا ہے کرو لیکن ظلم مت کرو کہ اختیاری معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو اس طرح یہ آیت سنہ نیسا کی پہلی آیت کی تشریح ہو گئی اس کے ظاہری الفاظ سے دلی میلان میں بھی مساوات کا فرض ہونا معلوم ہو رہا تھا اس آیت نے کھول دیا کہ بوجھ غیر اختیاری ہونے کے وہ فرض نہیں بلکہ فرض امور اختیاریہ میں مساوات ہے اس آیت سے تعدد ازدیواج کے خلاف استدلال قطعا غلط ہے جیسے مذکورہ تفصیل سے ان لوگوں کی غلط فہمی واضح ہو گئی جن ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شروع سورہ نیسا کے آیت میں یہ حکم دیا گیا اگر چند بیویوں میں مساوات نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح کرو وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو کرو دو دو تین تین چار چار نکاح اور پھر اگر تم ڈرو کہ انصاف نہیں کر سکو تو ایک ہی کرو اس آیت سے مطلب نکالتے ہیں کیا کہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرو دوسرا نکاح نہ کرو اور دوسری آیت نے یہ بتلا دیا کہ دونوں بیویوں میں مساوات ممکن ہی نہیں دیکھو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ برابر ہی ممکن ہی نہیں ہے دو بیویوں میں اس لئے نتیجہ یہ نکل آیا کہ دونوں بیویوں کو نکاح میں رکھنا ہی جائز نہیں ہے اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ نے خود ان دونوں آیتوں کے اندر اس غلط رہمی کے ازالے کا سامان رکھ دیا ہے دوسری آیت کا قرینہ ابھی گزر چکا کہ فَلَا تَمِيلُكُلَّ الْمَيْلِ کہ تم ایک کی طرف پورے جھک کر دوسری کو ادھر نہ چھوڑ دو یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب دوسری بیوی موجود ہوگی اور پہلی آیت میں فَإِنْخِفْتُمَ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا اس میں بطور شرط کی یہ فرمانا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو یہ لفظ کھلا ہوا قرینہ اس کا ہے کہ دو بیویوں میں عدل و برابری ناممکن یا اختیار سے خارج نہیں ورنہ اس طویل عبارت کی اور پھر وہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت ہی نہ تھی جیسے حُرِمَتْعَالَيْكُم اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ والی آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی ہے جن سے نکاح حرام ہے اور وَأَنْتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَعِنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں ساتھ میں جمع کرو نکاح میں رکھو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے اس طرح یہ بھی تو فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے وَأَنْتَجْمَعُوا کے ساتھ بَيْنَ الْأُخْتَعِنِ کے قید لگائی قید فضول ہو جاتی اسی ایک ہی جملے میں یوں فرماتے ہیں وَأَنْتَجْمَعُوا بَيْنَ اِمْرَأَتَعِنِ اور یہ حرام ہے کہ تم جمع کرو دو عورتوں کو ایک ساتھ نہیں دو بہنوں کو ایک ساتھ منع فرمایا دو عورتوں کو نہیں منع فرمایا یعنی مطلقا دو عورتوں کی نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے مگر قرآن نے اس مختصر کلام کو چھوڑ کر نہ صرف ایک طویل عبارت اختیار کی بلکہ دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرما اس سے معلوم ہوا آیت وَأَنْتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَعِنِ بھی ایک حیثیت سے اس کا جواز بتلا رہی ہے کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا تو جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں تو نادان لوگ جن آیتوں کو تعدد ازدیواج تعدد ازواج کے لیے ممانعت کی دلیل بناتے ہیں انہی آیتوں سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے ممانعت کی دلیل بناتے ہیں